جنوری 2022 میں ہمائیوں سعید کو نیٹ فلس کی سریز دی کراؤن کے پانچ میں سیزن میں ڈاکٹر حسنات خان جنہیں شجاری ڈیانہ کے ساتھ اپنے رومانوی تعلق کے حوالے سے جانا جاتا ہے کہ کردار کے لیے کاسٹ کیا گیا بریوٹش پاکستانی ڈاکٹر حسنات خان لینڈن کے روائل برمٹن ہاسپٹل میں ایک ہارڈ سرجن تھے جہاں ان کی پہلی ملاقات 1995 میں شجاری ڈیانہ سے ہوئی دونوں کے درمیان تقریباً دو برس تک تعلق رہا واضح رہے شجاری ڈیانہ 31 اگرست 1997 کو پیریس میں ایک کار حادثے میں جانباک ہو گئی تھی ڈی کراؤن کے سیزن پانچ کی ساتھویں قسط میں ڈاکٹر حسنات کو پہلی بار دکھایا گیا جب ڈیانہ اپنی دوست کے حمرہ اس کے شہر کو دیکھنا اسپتال آتی ہے ڈیانہ کا کردار ٹیننٹ کی سٹارڈ الیزبر ڈیبیکی نے ادا کیا ہے اسپتال میں کمرے کے باہر دونوں کا پہلی بار سامنا ہوتا ہے یہ ڈیانہ کے لیے پہلی نظر میں محبت تھی جو اس کی زندگی میں قربت کے خلا کو پر کرنے کے لیے ایک غیر متوقع امیدوار کے طور پر سامنے آ گیا ہے لیکن حسنات ایک سنجیدہ آدمی ہے جس کے پاس نہ تو محبت کرنے کے لیے وقت ہے اور نہ ہی اس کی اہلیت امائیو سعید کا کہنا ہے کہ میں اس آڈیشن کے لیے بہت گھورائے ہوا تھا اور میں نے اپنے آڈیشن کے دوران بہت زیادہ سیرٹ نوشی کی تھی ان کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ سے تھوڑے سے انٹروبٹ رہے ہیں ممائیو سعید نے سیٹ پر اپنے اصاب پر قابو پانے میں مدد کرنے کے لیے اس کا کریڈٹ اپنی کو سٹار الیزبت ڈیبیکی کو دیا ان کا کہنا تھا کہ جس دن سے ہم ملے میں نے اس کی گرم جوشی اور مٹھاس کو محسوس کیا میں نے اسے بتایا کہ میں کس طرح اپنے کمفرٹ زون سے بلکل باہر تھا اور محول کس طرح سے اس سے مختلف تھا جس کا میں نے تجربہ کیا مجھے ایسا لگا کہ میں پہلی دفعہ اداکاری کر رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ الیزبت تھی جس نے مجھے یہ بتا کر میرے اصاب کو پرسکون کر دیا کہ اس نے ریہرسلز کا کتنا لصف اٹھایا ہے جب کوئی آپ کو اس طرح سے آرام دینے کے لیے اپنے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو یہ صرف آپ کی سکرن کیمسٹری میں اضافہ کرتا ہے امائیو سعید کا خیال ہے کہ ان کی فطری سوچ اور اس بڑے پیمانے پر کام کرنے کی بیچینی نے انہیں اس کردار سے جوڑنے میں مدد کی ان کے مطابق ڈاکٹر حسنات خان اور شہزاری ڈیانہ بلکل مختلف تھے وہ ہر لحاظ سے بہت عام آدمی تھا اور اس کی اسی چیز نے شہزاری ڈیانہ کو اس کی طرف متوجہ کیا اس کی طبیعت کی سادگی نے ڈیانہ کو اس کے لیے خاص بنا دیا ایک سرجن جو دنیا کی سب سے مشہور عورت کے ساتھ تعلق قیم کرنے میں ہچکی چاہٹ کا شکار تھا اور جو کم بولتا تھا میں نے حسنات کو حقیقی زندگی میں بلکل اسی طرح پایا انیس سو نینیانوے میں سمینہ پیرزادہ کی فلم انتہا سے اپنے فلمیں کیریئر کا آغاز کرنے والے ایک کیاون سالہ ہمائیوں سعید نے ملک کی اب تک کی سب سے زیادہ بزنس کرنے والی چھے فلموں میں سے تین فلموں میں کام کیا ہے جس میں ایڈوینچر کومیڈی جوانی پھر نہیں آنی دو دار اٹھارہ میں اسی فلم کا سیکول اور ایک رومانوی کومیڈی فلم پنجاب نہیں جاؤں گی شامل ہیں جسے انہوں نے مشترکہ طور پر پروڈیوز بھی کیا انہوں نے ایک سائنس فکشن فلم پروڈیوز غازی میں بھی کام کیا ہے جسی سال کے شروع میں ان کی اداکاری اور پروڈیوز کردہ فلم لندن نہیں جاؤں گا ریلیز ہوئی ہے مغرب میں ہمائیوں سعید کی کارکردگی نے حسانات اور ڈیانہ کے درمیان اکثر نظر انداز کی جانے والے تعلقات میں دلچسپی کو پھر سے جگا دیا تاہم پاکستان میں اس کی کوریش کچھ انٹیمنٹ سینز کے اردگرد کوم رہی ہے اداکاری میں حادثاتی طور پر آنے والے ہمائیوں سعید کے لیے ڈاکٹر حسانات کا کردار شہزاری ڈیانہ کی وجہ سے بہت اہام تھا ان کو یقین ہے کہ لوگوں کی سشتے کی سادگی اور سکرین پر اس کی تصویر کشی کو پسند کریں گے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے